بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام کل ہم نے سبق نمبر تین پڑھا ہے اس سبق کے اندر ہم نے لفظوں کی پہچان کی ہے اور لفظوں کی شکلیں ہم نے یاد کی ہے کہ کس لفظ کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہے اور کس کس شکل میں وہ کس کس طرح سے آتا ہے تنہاں کی صورت میں کس طریقے سے آئے گا اور جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو کیسے آئے گا اس کی ہم نے مشق کی ہے آج ہمارا سبق نمبر چار ہے سبق نمبر چار کے اندر اب یہ حرکات اس کے اندر شروع ہو رہی ہے حرکات بولتے ہیں زبر زیر پیش کو کسی لفظ کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو تو ان کو حرکات کہتے ہیں آج ہمارا سبق نمبر چار ہے اور یہ بڑا آسان سبق ہے اس کو ہم کو صرف پہلے ہجے سے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد رما سے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں چنانچہ یہ علیف کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کے پڑھیں گے علیف زبر آ با زبر با پا زبر پا تا زبر تا تا زبر ٹا جیم زبر جا چا زبر چا زبر خا دال زبر دا ڈال زبر ڈا را زبر را لا زبر لا زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا غین زبر غا فا زبر فا قاف زبر قا کاف زبر کا گاف زبر گا لام زبر لا میم زبر ما نون زبرنا واؤ زبر وا ہا زبر ہا یا زبر یا یہ تو ہو گئی اس کی ہجو ہجو سے ہم جس کو پڑھیں گے باقی افضل بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو رمہ سے پڑھیں کیونکہ اگر رمہ سے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے لئے آگے تمام لفظوں کی رمہ کرنا ان کو پڑھنا بلکل آسان ہو جائے گا چنانچہ ہم اس کی رمہ پڑھتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا علف زبر آ تو آ اس کی رمہ ہوئی جو آخری لفظ آئے گا آ اس کو ہم کو پڑھنا ہے آ با پا تا ٹا جا چا خا دا ڈا را را زا سا شا غا فا آ قا گا لا ما نا وا ہا یا یہ سبق نمبر چار مکمل ہوا اب اس کی مشق ہم کو کرنی ہے کہ کونسا لفظ کیا ہے وہ ہم نے اوپر پڑھ رکھا ہے اس کو ہم کو بس پہچان تو ہماری ہے اس کو ہم کو پڑھنا ہے جسے ٹا زبر ٹا پا زبر پا تا زبر ٹا با زبر با خا زبر خا چا زبر چا جیم زبر جا قاف زبر قا ڈال زبر ڈا ڈال زبر ڈا غا زبرِڈا را زبر را لا زبرلا کاو زبرQUE فا زبر فا غاف زبرگا باو زبر وا حا زبر η علف زبرآ سین زبرسا غین زبرغا شین زبرشا میم زبر ما لام زبرلا یا زبریا پا زبر پا چا زبرچا غاف زبرگا ڈال زبردا یہ سبق نمبر چار تھا اور اس کی ہم نے یہ مشق بھی کی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں یہ زبر والی تختی ہے کل سبق نمبر پانچ کے اندر انشاءاللہ زیر والی تختی آ جائے گی وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے فقط واللہ اعلم